بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اردو فان ٹی وی میں خوش آمدین مختلف ناظرین آمر لیاقت حسین کی وفات پر آمر لیاقت کی پہلی بیوی بچھرا اور اس کے دو بچے آگے آگے تھے وہاں ہی بار آمر لیاقت کی دوسری بیوی بلکل خاموش تھی جبکہ تیسری بیوی مختلف چینلز پر انٹرویو دے رہی تھی کہ آمر لیاقت کی ساری جائدات میری ہے آمر لیاقت مجھے یہی کہتا تھا کہ میں اپنی پہلی بیوی اور بچوں کو سب کچھ دے چکا ہوں اور اب جو بھی ہے وہ تمہارا ہے جبکہ آمر لیاقت کی تیسری بیوی تو اس کا چہرہ دہنے بھی نہیں پہنچی دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ آمر لیاقت کی پہلی بیوی سب نرازتیاں بھول کر اپنے دو بچوں کے ساتھ آمر لیاقت کی ڈیڈ بوڈی لینے کے لیے ہسپیٹل پہنچی اور آمر لیاقت کا بیٹا بھی جنازہ میں شرکت کرنے کے لیے ایک دن میں لندن سے پاکستان پہنچ گیا تھا اور پھر سارے انتظامات پہلی بیوی بشرا اور اس کے بچوں نے ہی سنبھالے تھے آمر لیاقت کے بیٹے نے آمر لیاقت کی نماز جنازہ پڑھائی جبکہ آمر لیاقت کی پہلی بیوی نے اس کے جنازے کے تمام معاملات سنبھالے اور جب سے آمر لیاقت کی وفات ہوئی ہے تو آمر لیاقت کی پہلی بیوی بشرا یہی لکھتی نظر آتی ہے آمر لیاقت کی وفات کی اتنے روز بعد بشرا نے آمر لیاقت کی ایک ایسی ویڈیو شیئر کی ہے کہ اس کو دیکھ کر ہر آنکھ اکشبار ہو گئی ہے آئیے آپ لوگوں کے ساتھ بھی وہ ویڈیو شیئر کرتے ہیں لیکن ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد لوگوں کا کہنا تھا کہ آمر بھائی نے آپ کے ساتھ بہت برا کیا اور اسی کی سزا ان کو ملی ہے جبکہ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ آمر لیاقت کو ماف کر کے آپ نے ایک دفعہ پھر سے لوگوں کے دل جیت لیے ہیں آئیے وہ ویڈیو دیکھتے ہیں اللہ ان کو غریق رحمت کرے جمعہ کا دن ماشاءاللہ اور اثر کے بعد ان کی تجھوئی یہاں بھی اثر کے بعد کا وقت ہے بڑا دل اداس ہے جب سے یہ خبر سنی بہرحال اللہ تعالی ان کو غریق رحمت کرے اور ان کی جو تمنا تھی بقی کی اور اللہ کو تو سب قدرت ہے اللہ تعالی ان کی جو جتہ ہے اللہ ان کی جو باڈی ہے وہ منتقل کر دے بقی میں اور مدینہ میں ان کی جو خواہش تھی اللہ تعالی ان کی خواہش پوری کر دے اور قیامت کے دن حضور علیہ السلام کے ساتھ بقی کے ساتھ اہل بقی کے ساتھ ان کو اٹھایا جائے اور جیسے آپ بتاتے تھے کہ بہت ان کو لگاؤ ہے مدینہ منورہ سے اللہ تعالی ان کے اوپر اپنا رحم کرے ان کی اگلی منازل آسان کرے